اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ درسنگ بھی آپ کہہ سکتی ہیں یا پردے کا لباس بھی کہہ سکتی ہیں پردہ لیکن کچھ ایسے سٹائل یا ڈیزائنز بھی ہوتی ہیں جو آپ کسی سپیچل ایونٹس پر بھی کیری کرتی ہیں اب آیا فیشن بھی ہے اب آیا پردہ بھی ہے اب آیا ڈریس بھی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں مختلف انداز مختلف ایونٹس پر مختلف وجوہات کے باعث یہ کیری کیا جاتا ہے اگر ہمیں مارکٹ جانا ہے حج اور عمرے کے لئے جانا ہے اپنے آپ کو پردے میں لے کر جانا ہے تو پھر آپ کو سیمپل اور سادہ بیگی بیگی لوز لوز اب آیا کیری کرنا چاہیے وہ ہوتا ہے پردہ اس کے ساتھ آپ کا جو ہجاب ہے وہ بھی بڑا پیارا سا سادہ سا بڑا بڑا ہونا چاہیے جس سے آپ کو لگے کہ آپ ہر طرف سے اپنے آپ کو ڈھاپ کر چاہ رہی ہیں جس سے آپ کے اوپر کا حصہ یعنی چیسٹ نمائی نہیں ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے پردہ تو پردہ اسی ابائی کو کہتے ہیں لوز ابائی کو سیمپل ابائی کو جس کا ہجاب بھی تھوڑا بڑا ہو اور اگر آپ نے سٹائلش یا ڈیزائنر یا اپنے آپ کو نمائی کرنا ہے کسی ایونٹس میں جانا ہے آپ چاہتے ہیں میرا ابائی بھی اچھا ہو اور میں پیاری بھی لوگوں پھر آپ فینسی ابائی کہیں سے بھی مارکٹ سے بنا بنایا لے سکتی ہیں کیونکہ مختلف کنٹریز میں میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے آپ کو ڈریس کے طور پر جو ابائی ہوتے ہیں وہ ہی پہنتے ہیں پہن کر بھی وہ ہی رکھتے ہیں مختلف کنٹریز ہو گئے جیسے دوبائی میں آپ نوٹ کیجئے گا وہاں کی لیڈیز اتنے حسین حسین ابائی پہنتی ہیں سعودی عربیہ کی جو حسینائیں ہوتی ہیں وہ اتنے پیارے پیارے ابائی پہنتی ہیں وہ ڈریس کے طور پر بھی پہنتی ہیں اور اپنے پردے کے طور پر بھی پہنتی ہیں مسجد نوی میں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکہ شریح میں بھی مدینہ شریح میں بھی پاکستانی اور مختلف کنٹریز کے بے شمار لیڈیز کو دیکھا ہے جو ایک سیمپل ابائیہ ہوتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ واقعی پردہ ہے ایسے ابائی بھی میں نے دیکھی ہیں سادے اور سیمپل اور لوس اس میں وہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں لمبے اور ٹیل والے ابائی ہوتی ہیں اور پورا جسم ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے یہاں تک کے ہاتھ بھی پاؤں بھی پس تھوڑی تھوڑی آئیس یعنی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے ماتھے کو اپنے ناک تک کو ڈھاپ رکھا ہوتا ہے مسجد نوی میں آپ نے گیٹ پر دیکھو گا وہاں کی جو محافظ خواتین ہیں ورکرز ہیں جب وہ ہماری چیزوں کو مطلب دیکھتی ہیں لاشی لیتی ہیں کہ ہم کوئی ایسی غیر مشکو چیز تو نہیں اندر لے کر جا رہے جب آپ انہیں دیکھیں گی تو آپ کو ان کا پردہ کتنا پیارا لگے گا آپ ان کو پردے میں دکھا کریں جب ہم اندر جاتی ہیں وہاں کی جو گائل لائن دینے والی لیڈیز ہوتی ہیں اور تراویوں کے ٹائم یا کہلے نماز کے ٹائم ان کا پردہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دل سے دعا نکلتی ہے وہ ہوتا ہے پردہ جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں وہاں جب ان لیڈیز کو دیکھتے ہیں گلز کو دیکھتے ہیں جو وہاں کی محافظ ہوتی ہیں ہمیں گائل لائن دیتی ہیں وہ اتنے پردے میں ہوتی ہیں جس کو ہم پردہ کہتے ہیں وہ اصل پردہ ہوتا ہے وہ لیڈیز کے سامنے بھی اس طرح پردے میں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے لیکن کیونکہ لیڈیز سے پردہ تو شاید مشکل ہی کوئی کرتا ہو لیکن وہاں پر اکثر گارڈ بھی ہوتی ہیں جو لیڈیز کو اندر لے کر جاتے ہیں گائل لائن دیتی ہیں کیونکہ لیڈیز عورتوں سے تو کابو میں نہیں آتی ہیں اس لئے وہاں پولیس جو ہوتی ہیں وہاں کے جو بوڈی گارڈ ہوتی ہیں یا محافظ کہلیں یا پولیس کہلیں وہ ہوتے ہیں تو انہیں پردے میں رہنا ہوتا ہے وہاں کی خواتین کو تو اس لحاظ سے میں تو یہی کہوں گی پردہ وہ ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہر لحاظ سے ایک فیشن ہے فیشن بھی وہی کرتی ہیں جو گھروں میں کرتی ہیں بایا پہنتی ہیں اپنے شہروں کے لیے اپنی فیملی کے لیے یا کسی ایونٹس میں جا رہی ہیں کسی ویڈنگز میں پارٹی میں تو اس لئے اس طرح کے ابائے بھی ہمیں دکھانے پڑتے ہیں اگر آپ میری پیاری بہنوں بیٹیوں بچیوں ویڈیوز دیکھ رہی ہیں مسلم ہیں اور آپ چاہتی ہیں آپ پردہ کریں مارکٹ جائیں یا ہا جمرے پہ جائیں تو آپ بھی کوشش کیا کریں سیمپل سیمپل لوز لوز ابائے لے کر جایا کریں تاکہ آپ کے یہ جسم کی نمائش نہ اسپیشلی مارکٹ میں تو آپ اپنے آپ کو بالکل بھی اٹریکٹیو کرنے کی کوشش نہ کیا کریں تاکہ غیر مردوں کی نظر آپ پر نہ پڑے آپ گناہگار نہ ہو نہ ہی وہ گناہگار ہوں تو ہمیشہ سادہ اور سیمپل جائے کریں باقی آپ کی اپنی مردی ہے میرا کام ہے آپ کو سمجھانا میں تو اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو فیملیز کو کوئی بھی مجھے نظر آتا ہے مارکٹ میں جس کا ڈوبٹہ اترا ہوا نظر بھی آئی میں اسے بھی کہہ دیتی اس سوری برانی مانئے گا اگر آپ نے ڈوبٹہ لے رکھا ہے تو اسے سر پر لے لیں یا اچھے سے آگے ڈھاپ لیں آپ کا مقصد ڈوبٹہ کا کیا ہے یہی ہے کہ ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو ہمارا آگے سے جسم ڈھکا ہوا ہو تو ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں آپ کا حسن آپ کے چہرے میں آپ کی اخلاق میں آپ اپنے آپ کو بالکل اپنی بوڈی کو نمائی نہ کیا کریں